ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے شکر سے ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسا ٹوپک لائی ہوں جو کہ بہت ہی ایک کومن سا ٹوپک ہے اور ہمیں ہر جگہ جہنا وہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طرح سے ہم چیئرز ہوتی ہیں اور ہم ان کو ان کی کورنگ یا پھر شادیوں پہ ویڈنگز میں آپ لوگ کسی بھی بردے پارٹی پہ جائیں کسی بھی جگہ پہ جائیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ چیز ہوتی ہیں وہ چیئرز ہوتی ہیں جن پہ ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا چیئرز کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے یہ چیز بہت زیادہ این ہے اور لوگ اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں بہت زیادہ اس پر کام ہو رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ چیئرز کو کورنگ کیا جاتا ہے چیئرز کی کورنگ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کتنے آئیڈیاز ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو آپ کے لیے کچھ آئیڈیاز دیکھا رہی ہوں کہ چیئرز کو آپ لوگو نے کس طرح سے کورنگ کرنا ہے کس طرح سے آپ لوگو نے چیئر کورنگ کو ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا ہے آپ لوگ فیبرک سے کر سکتے ہیں آپ لوگ وائٹ ریبن سے کر سکتے ہیں وائٹریبن بہت ہی کومن چیز ہے چیئرز کو کور کرنے کے لیے جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ موسٹ ہی جو شادیوں پر ہوتا ہے وہ ہماری وائٹ کلر بہت زیادہ یوز کیا ہوتا ہے وائٹ کلر بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں چیئرز کو کور کرتے ہیں وائٹ کلرز کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ ہم ڈیفرنٹ کلرز کا کمبینیشنز بناتے ہیں اس کے ساتھ ہم ڈیفرنٹ جو فیبرکس وغیرہ ہے اس کو یوز کرتے ہیں پیلوز آپ لوگ رکھ دیکھتے ہیں جس طرح ویڈنگ پہ آپ لوگ سٹیج وغیرہ ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو اس پہ جو صوفے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ان کے ادھر پیلوز جو ہم رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان سے ہی ایک ڈیکوریشنز جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے ڈیکوریشنز کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہم چیئرز کو یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیفرنٹ آئیڈیاز شیئر کروں گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیبرک جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے اس کے ساتھ ہم چیئرز کو بہت اچھے سے کورنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پیلوز ہیں آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ریبنز ہیں آپ ریبنز کے ساتھ بھی چیئرز کو بہت اچھے سے بہت ایزیلی کور کر سکتے ہیں نیوز پیپرز لے لیں ریبنز کو لے لیں آپ ان کو کور کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پرسنلائز کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا گیا کہ آپ لوگ چیئرز کو پرسنلائز کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پارٹیز میں یا ویڈنگ میں کوئی ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بہت ایمپورٹن ہیں تو آپ لوگ اپنی ان کی چیئرز پہ ان کے نام لکھ سکتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کی چیئرز ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہے آپ لوگ اپنی چیئرز کو پرسنلائز کر سکتے ہیں اپنی چیئرز پہ جو اینا ڈیفرنٹ ٹیبلز کے ساتھ ساتھ چیئرز پہ نام لکھ سکتے ہیں جب چیئرز پہ نام ڈیکوریٹ کے گئے ہوں گے ان لوگوں کے لئے تو وہ ان کو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت وی ہے چیئرز کو کور وغیرہ کرنے کا فلاور بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ فلاورز کے ساتھ بھی اپنی چیئرز کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ چیئرز کے اوپر آپ لوگ کور کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ وائٹ کلر سے وائٹ اور ریبن سے آپ لوگ نے اس کو کور کر لیا اس کے ساتھ اگر آپ لوگ فلاورز کو ڈیکوریٹ کریں تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگے گا پھولوں کے ساتھ اس کو سجانا تو اس طرح سے اس کی جو لوک ہوگی وہ بہت ہی پیائی لگتی ہے اس کو دیکھنے دیکھنے میں بھی وہ خوبصورت لگتی ہے اور جب انسان اس پر بیٹھتا ہے تو وہ پھر بہت ہی آرام دے اس کو فیل ہوتا ہے اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں سکس آئیڈیاز ہیں اگر آپ لوگ ان آئیڈیاز کو فولو کریں ان آئیڈیاز کے اکورڈنگ لیے اگر آپ لوگ اپنی چیئرز کو ڈیکوریٹ کریں چیئرز کو کور کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا اور یہاں پہ بہت سے ایسی کمٹنیز ہوتی ہیں جن کو آپ لوگ اپنی چیئرز کو کور کرنے کے لیے جن کی آپ لوگ سروسز استعمال کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کیسی لگی ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں لازمی اپنی رائے کے بارے میں بتائیں بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والے تمام اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں آپ لوگوں تک ملتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ